بسم اللہ الرحمن الرحیم رہیں اور اچھے سے اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں تو چلتی ہے ویڈیو کے طرف کے وہ کون سی پروڈکٹ ہے جو کہ آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ پروڈکٹ ہے ایس ٹو کیپسول ایس ٹو کیا چیز ہے یہ ایم ٹی ای کی تیار شدہ پروڈکٹ ہے جو کہ کیپسول فارم کے اندر ہے اور مارکیٹ میں ٹوئنٹی میلی گرام اور فورٹی میلی گرام کی سٹرنٹ کے ساتھ یہ اویلیبل ہے اور اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے جو میڈیسن ہے وہ ہے ایس ایس اومیپرازول ایس اومیپرازول ایریورسیبل پروٹان پامپ انہیبیٹر ہے اس کی ابزارپشن سمال انٹسٹین کے اندر ہوتی ہے آدھے گھنٹے یا تین گھنٹے لینے کے بعد جسم میں اس کی پلازمہ پی کنسنٹریشن پہن جاتی ہے اس کی جو بائی آویلیبلیٹی ہے وہ تیس سے چالیس پرسنٹ ہے اور اس کی جو پلازمہ ہاف لائف ہے وہ زیرو پوائنٹ فائیو سے ون آر تک ہے اور اس کا اثر باڈی کے اندر بہتر گھنٹوں تک رہتا ہے اس کو لینے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی تھرپیوٹک انڈیگیشنز کی یعنی کون کون سی بیماریوں کے اندر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اس کا استعمال ہے وہ ہے انٹی السر اس سے ہم آنتوں اور میدہ کے السر کی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت افیکٹو میڈیسن ہے اب تھوڑا ہم السر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ السر کیا چیز ہے السر کا مطلب ہے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں جس سے میدے کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے اگر یہ سویر ہو تو پخانے کے ساتھ خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھوک کم ہو جاتی ہے آپ لوگ کوئی گرم چیز تلیوی چیز نہیں کھا سکتے آپ لوگ کا میدہ سپورٹ نہیں کرتا اگر آپ لوگ السر کا شکار ہیں تو یہ میڈیسن لازمی استعمال کریں السر کے علاوہ ہم اسے زولنگر ایلیسن سینڈروم اور ماسٹو سیٹوسز اور انڈوکرین ایڈینو ماس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ زولنگر ایلیسن سینڈروم کیا چیز یہ ایک ڈیجسٹیف ڈیس آرڈر ہے جس کے اندر بہت زیادہ میدے کے اندر ایسٹ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور زیادہ ایسٹ کی وجہ سے ہم السر کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں پیٹ کے اندر درد وزن کام ہونا شروع ہو جاتا ہے بندے کا اور پیشنٹ کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پیشنٹ ڈیریا کا بھی شکار ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ ان مسائل کا شکار ہیں جو کہ میں نے اوپر ڈسکس کی ہیں تو آپ لوگ ایسٹو کیپسول کا استعمال لازمی کریں انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے اب ہم اس کے طریقہ استعمال کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ان بیماریوں کا شکار ہیں یعنی آپ السر کا شکار ہیں آپ ماسٹو سیٹوسز کا شکار ہیں آپ زولنگر ایلیسن سینڈروم کا شکار ہیں آپ کو میدے کے مسائل ہیں آپ کا میدہ گرم چیزوں سپورٹ نہیں کرتا آپ کے میدے کے اندر جلن رہتی ہے اگر آپ ان بیماریوں کا شکار ہیں تو آپ لوگ اسے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک کیپسول روزانہ خالی پیٹ آپ لوگوں نے لینا ہے اور اسے صبح بھی شام کسی ٹائم بھی دن میں ایک دفعہ ایک کیپسول لینا ہے یہ آپ صبح لے سکتے ہیں یہ شام کو لے سکتے ہیں لیکن یہ خالی پیٹ لینا ہے چاہے صبح لیں یہ شام کو آپ لوگوں نے خالی پیٹ لینا ہے اور اس کے ایک گھنٹے بعد کچھ نہیں کھانا ایک گھنٹے بعد جو چیز کھائیں کھا سکتے ہیں لیکن ایک گھنٹے تک کوئی چیز نہیں کھانی اور یہ میڈیسن آپ لوگ انہیں چار ہفتے سے آٹھ ہفتے تک استعمال کرنی ہے یعنی ایک مند سے دو مند تک تو آپ لوگ اب بھی اس استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کا میدہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور السر ختم ہو جائے گا آپ تندرست ہو جائیں گے اور پھر آپ جو بھی چیز کھائیں گے چاہے گرم چاہے تھنڈی تو آپ لوگ کا میدہ سپورٹ کرے گا دوسری بات اگر آپ لوگ اٹھارہ سے اوپر ہیں تو آپ چالیس میلی گرام کو جو کیپسول ہے وہ استعمال کریں گے اور اگر آپ لوگ کی ایج نو سے اٹھارہ سال تک ہے تو پھر آپ لوگ ٹوئنٹی میلی گرام کا کیپسول روزانہ کے استعمال کریں گے تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ایس ٹو کیپسول کے اندر اور میں امید کرتا ہوں یہ آپ لوگ کے لئے مفید ثابت ہوگی آپ لوگ اس سے فیدہ حاصل کریں گے آپ لوگ کی اس سے صحت اچھی ہوگی اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ